نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الكریم وعلا صحابه وعلا آلِهِ اجمعین آج کے صحابی جن کا واقعہ ہم دیکھیں گے حضرت عمر بن جموح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی جو انساری صحابہ اکرام میں سے ہیں یہ وہ صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گبری دی کہ یہ لنگڑاتے ہوئے جنت میں داخل ہوئے عمرو ان کا نام اگر ان کا نصب دیکھا جائے عمرو ابن جموح بن زید بن حرام بن کاب بن غنم بن کاب بن سلمہ بن سلمہ کے رئیسوں میں سے تھے بن سلمہ انسار مدینہ کا ایک بہت ممتاز قبیلہ اور اس کے رو ساں اس کے رئیسوں میں تھے اور بہت بڑے رہنما اور بہت ان کو عظیم رہنما اور رہبر مانا جاتا تھا اور انہوں نے بڑی عمر میں اسلام قبول کیا یعنی بڑھاپے کے نزلیق بڑے بڑے ان کے بچے تھے تو انہوں نے اسلام قبول کیا قبول اسلام کا واقعہ بزاتے خود بہت دلچسپ ہے اور شرک کی نفی کا ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے حضرت عبرو بن جموح کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بن سلمہ کے صرف رئیس نہیں تھے مذہبی عزت اور درجہ بھی ان کے ہاں موجود تھا کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو مدینہ کا بودھ خانہ تھا اس کے متولی بھی تھے تو گیا ان کو بودھ خانے کے متولی ہونے کا اہدہ بھی سونپا گیا تھا انہوں نے مدینہ کے دستور کے مطابق اور خاص طور پر چکے بودھ خانے کے متولی بھی تھے تو مدینہ کے رئیسوں کا بھی یہ دستور تھا کہ اپنے لیے ان سب کے گھروں میں اپنے لیے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے یا پتھر کے بت ہوتے تھے اور وہ اپنے ان بڑے بڑے گھروں کے اندر ان بتوں کو نصب کرتے تھے روزانہ ان کے سامنے حاضری دیتے تھے وہاں پہ ان کی پوجہ پاٹ کرتے تھے اور ان کے گھر والوں بھی کا تعلق بھی ان بتوں کے ساتھ جو ہے اس کی یاد دہانی جاری رہتی تھی بہرحال اسی طرح حضرت عمرو بن جمہو کا بھی واقعہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا لکڑی سے تراشا ہوا ایک چھوٹا سا بت تھا جس کا نام منات بتایا گیا ہے یہ منات نامی بت انہوں نے اپنے گھر کے ایک بہت سجے ہوئے صاف سترے کونے میں نصب کر رکھا تھا روز صبح اس کے سامنے حاضری دیتے تھے اس کو جیسے سلام کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کے پاس حاضر ہونے کی لگاتار بقائدگی سے تاقید کرتے تھے حضرت عمرو بن جمہو کو اپنے اس منات نامی بوت سے انتہائی عقیدت بھی تھی اور اس سے بہت زیادہ قسرت سے اپنے معاملات میں رہنمائی بھی طلب کرتے تھے حضرت عمرو کی عمر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ان کی عمر تقریباً ساٹھ سال کے لگ بگ تھی ان کے چار بیٹوں کا تذکرہ موجود ہے نام صرف تین ہی کے آتے ہیں تاریخ میں ماعوز ماعز اور خلاد تین بیٹوں کا نام ماعوز ماعز اور خلاد بتایا گیا چورتھے بیٹے کا نام تاریخی کتابوں میں موجود نہیں ان کی بیوی کا نام ہند یہ ہند جو ہیں بزات خود یہ ایک بہت بڑے گھرانے سے ان کا تعلق تھا اور بنو سلمہ کے جو سردار ہیں عبداللہ بن عمرو بن حرام یہ ان کی بہن تھی اور اس حوالے سے زجابر بن عبداللہ کی فوپی بھی تھی تو ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جب بیٹے اقبہ ثانیا دوسرے دفعہ جب بیٹے اقبہ ہوئی تو مدینہ سے جانے والے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب مدینہ جا کر آپ کے دین کی تعلیمات پہنچائیں گے تو چونکہ ہمارے پاس تو بہت آپ کے ساتھ چھوٹی سی ملاقات اور بہت چھوٹی سی میاد پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے نا تو ہمارے پاس آپ کی دین کا بہت زیادہ علم نہیں ہے ہم جا کے لوگوں کو جو بات بتائیں گے اس میں اتنی تحصیر نہیں ہوگی کیونکہ علم پی کمی ہے تو آپ سے درخواست ہے آپ ہمارے ساتھ اپنا اپنا کوئی مبلغ کوئی اپنا ساتھی جو ہے وہ ہمارے مدینہ میں دعوت کے لیے ہمارے ساتھ پھیج دیجی آپ کی نگاہ امتعاز انتخاب حضرت مصب بن عمیر جن کے واقعات ہم اسے بہت دفعہ سن چکے ہیں مکہ کا شہزادہ اپنا گھر بات جو چھوڑ چکے تھے حضرت مصب بن عمیر کو مبلغ مدینہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیعت اقوہ والے نو مسلموں کے ساتھ مدینہ پھیج دیا حضرت مصب بن عمیر کی بات میں اخلاص کی وجہ سے تاثیر بہت دی یاد رکھئے گا دائی کی دعوت میں تاثیر اس کی درد دل اس کی اخلاص اس کی قربانی اور اس کے قول اور فعل کے تضاد کے نہ ہونے کی بنیاد پر ہے باعمل مخلص دائی کی دعوت بہر قیف پور تاثیر ہے حضرت ان کی مصب بن عمیر کی دعوت بہت زبرتست رنگ لائی اور مدینہ کے ہر گھر کے اندر اسلام جو ہے اس کی تعلیمات پہنچنے لگی اسے حوالے سے یہ گھر جو بودھانے کے متولی کا گھر حضرت عمرو بن جمہو کا گھر یہاں پر بھی اسلام کی کرنے پہنچ گئے پہلے دو بیٹے پھر اس کے بعد تیسرہ بیٹا پھر چوتھا بیٹا چاروں کے چاروں بیٹے دارے اسلام میں داخل ہوئے اور پھر ان کے توسط سے ان کی والدہ ہند نے بھی اسلام قبول کر لیا اور حضرت عمرو بن جمہو کے بہت ہی قریبی دوست حضرت معاز بن جبل انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا گویا حضرت عمرو بن جمہو کے اردگے جو سارے خیر خواہ ہیں بیوی ہیں قریبی دوست ہیں بیٹے ہیں یہ سارے دارہ اسلام میں داخل ہو گئے لیکن یاد رکھی ابھی تک ان کو وہ خود اس چیز کا علم نہیں تھا ابھی ان کو خبر نہیں دی گئی تھی ایک دن کیا ہوا کہ حضرت عمرو بن جمہو انہوں نے اپنی بیوی سے تذکرہ کیا کیونکہ حضرت صحیب حضرت مصب بن عمر کی عمر کی جو دعوت ہے یہ بہت تیزی سے پھیل رہی تھی تو ان کو اپنے گھر کی فکر لاحق ہوئی اور اپنی بیوی کو ایک دن بلا کے کہتے ہیں کہ دیکھو سر اپنے بچوں کا دھیان رکھنا نوجوان ہے کہیں ان کے کان میں مصب بن عمر کا کہ اس کی دعوت نہ پھیل جائے اس کی دعوت کہیں ان کے کانوں تک نہ پہنچائے اب بیوی کو تو پتا تھا بچوں کی حالت کیا ہے خود بھی اسلام قبول کر چکی تھی موقع غنیمت جان کر بیوی نے جسے کہتے ہیں کہ چھوٹی سی بات فلوٹ کی اور کہنے لگیں کہ ویسے میں تمہیں بتاؤں ماز ان کی بحفل میں گیا تھا اور میں کہتی ہوں کہ وہ ذرا تمہیں سنائے تو صحیح کہ وہ کیا سن کی آیا ہے اب ان کے دلوں میں بھی یہ خواہش تو تھی نا کہ جس اسلام کے نور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے ان کا سینہ منور ہوا ہے اور ان کو اتنی خوبصورت رہنمائی اور ہدایت ملی ہے یہ خیر خواہی کا تقاضی تقہی یہ چاہتے تھے کہ حضرت عمرو بن جمہو بھی اس سے مشرف اسلام ہو جائیں بہرحال بیوی نے یہ بات چھوٹی سی جب کہی ہی تو فوراں ہی کہنے لگے کیا انہوں نے اس کی بات سنی ہے اور وہ بھی اس کے دین پر آ گئے ہیں مطلب فوراں ٹھو کرنے ہو گئے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ اسی بات ہرکیس نہیں ہے وہ تو صرف اس کی محفل میں گئے تھے بات سن کے آئے ہیں اور وہ کلام سنا رہے ہیں جو وہ وہاں سے سن کے ہیں تم بھی ذرہ سن کے دیکھو انہوں نے کہا کہ اچھا بلالو اب جب بلالایا گیا تو ان کے بیٹے ماز آئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین شروع سے لے کے عبداللین تک سنائی حضرت عمرو بن جمعو نے باقی عرب کے لوگوں کی طرح جو شاعری سے بہت اچھی طرح واقف تھے ایسا کلام پہلے نہیں سنا تھا اب یہ کلام سننے کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ یہ کلام تو بڑا زبردست ہے یہ کلام تو بڑا زبردست ہے تو اس پر بیٹے نے فوراں ہی موقع غنیمت جان کے کہا کہ ابا جان آپ اس کلام کو سن کے متاثر ہوئے تو دیکھ لیں قوم میں سے بہت کثیر لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے کیا آپ بیعت نہیں کریں گے اس پر کلام کو سن کے تو متاثر ہوئے لیکن اس پر وہی جو اپنی جہلیت کا طریقہ اور اپنی ایک زد اور ڈھٹائی کا طریقہ یاد رکھیں گے جب تک انسان کی زندگی میں زد ڈھٹائی انانیت اور یہ طریقے جاری رہتے ہیں تو اسلام کے دائرے اور اسلام کی ہدایت سے انسان میروم رہتا ہے عمرو بھی جمبو نے کہا کہ ہاں کلام تو بڑا پرتاثیر لگتا ہے لیکن میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک میں اپنے منات سے نہ پوچھوں اب منات سے پوچھنے کہا انہوں نے فیملی کیٹڈ طریقہ کیا کر رکھا تھا ایک بے زمان سببوت بھلا کیا بولے گا منات کے حوالے سے میں پتا چلتا ہے کہ ان کو جب بھی کوئی رہنمائی چاہیے ہوتی تھی کوئی گائیڈنس کوئی مشاورت انہوں نے کرنی ہوتی تھی منات سے تو اپنے محلے کی یا پچھلی گلی کی ایک بوڑی اسی خاتون جو ہے نا اس کو منات کے پیچھے کھڑا کر دیتے تھے اور پھر منات سے ہم کلام ہو کر منات سے کوئی سوال کر دیتے اور پھر وہ بڑیا بولتی تھی اور ان کی رائے کیا ہوتی تھی مطلب آپ دیکھیں کہ جہالت کیسے کیسی ہماکت کے کام کرواتی ہے اور جہالت یا شرک اکنوں پر کیسے پردہ ڈال دیتا ہے اور زد اور ڈھٹائی کیسے ایمان سے محروم کر دیتی ہے وہ بڑیا عورت کو پیچھے کھڑا کر کے اس کی زبان سے جو جملہ نکلتا تھا وہ یہ سمجھ دیتے کہ یہ منات جو خود نہیں بول سکتا منات اس بڑیا کے دل میں القا کرتا ہے اور منات کی مرضی ہے جس کی زبان سے نکلتی ہے بہرحال اب منات سے مشورہ کرنے کیلئے گئے اس بڑیا کو بلایا اس بڑیا کو اس کے پیچھے کھڑا کی اور منات کو مخاطب کر کے کیا کہا منات کو مخاطب کر کے کہنے لگے منات آپ میرے محبوب ہیں آپ میرے معسز ہیں آپ میرے محترم ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہماری بستی میں ایک شخص ایسا آ گیا ہے جو لوگوں کو آپ کی اور آپ جیسے بوتوں کی عبادت سے روک رہا ہے میں نے اس کا کلام سنا ہے لیکن کلام بڑا پور تاثیر ہے اب آپ مجھے بتائیں کیا میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرلوں یعنی اپنا جو تاثیر تھی اس کا بھی تذکرہ کیا ساتھ بوت کے احترام کو بھی مت دے نظر رکھا اور اسے پوچھا کہ بوت سمم بکمم اس نے کیا بولنا تھا وہ بڑیا بھی نہیں بولی کیونکہ وہ اسے دین پر تھی اب فورا نہیں کہنے لگے اچھا پیارے منات اچھا موترے منات آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا میں سمجھ گیا آپ مجھ سے انعراض ہوگے قسم ہے اس کے بعد میں آپ سے یہ بات نہیں کروں یعنی اس کی اس منات کی خاموشی کو اس کی خفگی سمجھا خاموشی کو نیم رضا بھی سمجھا جا سکتا تھا لیکن یہ زد تھی نا جس کو جس طرح مطلب پہنانا چاہے بہرحال اس خاموشی کو نیم رضا نہیں اس کو خفگی کی علامت سمجھ کے فوراں اس سے معذرت کی اچھا میرے پیارے منات اگر آپ کو میری بات پری لگی ہے اور آپ میرے سے خاموش ہیں آپ مجھے جواب نہیں دے رہے تو واللہ میں اب آپ سے اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا اور میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤ بیٹوں کو آکے بتا دیا کہ منات کیا یہ رویہ تھا اور منات کا یہ انداستہ اور میں ہرگز اس کلام والے شخص کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں اب بیٹوں کو بسنا سمجھ آ گیا کہ یہ بنیادی طور پر منات کی عقیدت ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے بیٹوں نے بھی مشورہ کیا اور حضرت ماز بن جبل جو دوست تھے بہرحال دوست بھی بڑے پہچانتے مزاج شناس ہوتے اپنے دوست کی مزاج کا پتہ تھا انہوں نے مشورہ کر کے کیا کیا اگلی رات کو انہوں نے منات کو پکڑا وہاں سے جس جگہ پہ انہوں نے منات کو رکھا ہوا تھا وہاں سے پکڑا منات کو اٹھا کے وہ جو بستی کا ایک کوڑے کا ڈھیر تھا وہاں جا کے منات کو پھینگ دیا معمول کے مطابع ہمیں ایک حضرت عمری روز صبح اٹھتے تھے منات کے سامنے حاضر ہوتے تھے سلام کرتے تھے کچھ عبادت پہرہ کرتے تھے گئے منات وہاں بھی کوئی نہیں منات کان منات کان اللہ ہو اکبر یہ جہالت یہ لاعلمی کیسے ڈھاٹ بن جاتی آنکھوں کا اور دلوں کا یہ حقیقت نصر نہیں آنے دیتی نا شیطان اسے کر دیتا ہے بساؤں کا منات کو ڈھوڑا منات کو ڈھوڑا گھر والوں سے پوچھا گلی سے باہر نکلے گئے وہ کوڑے کے ڈھیر کے اوپر منات اس کو اٹھایا اس کو صاف کیا اس کو دھویا اس کو خوشبو لگائی خوشبو میں بسا کے وہیں لکھا اور ساتھ ہی منات کو مخاطب کر کے آپ کے ساتھ جس نے یہ کیا ہے اگر مجھے پتا چل گیا تو میں اس کا بڑا برا حال کروں بڑا برا انچام کروں ارے وہ کیسا خدا وہ کیسا علاج جس کو خوشبو میں بسانے جس کو دھونے جس کو کوڑے سے اٹھانے کی تمہیں ضرورت پڑے لیکن یہ بھی آنکھوں پر پڑتا پڑا تھا یہ بھی دلوں پر غلاف چڑھاتا یہ کون سے غلاف ہے زد کے ڈھٹائی کے انانیت کے یہ وہ زد اور ڈھٹائی اور انانیت اور جہالت کے پڑھتے ہیں جب دلوں پر پڑھ جاتے ہیں تو بڑی بڑی حقیقتیں اور نشانیاں نظر سے وہ چلو جاتی اب جناب یہ اس دن تو یہ ہوا اگلے دن کیا کیا بیٹوں نے اور ماز بن جبل نے پھر ملی پکت انہوں نے پھر پکڑ کے بودھ کو وہیں پھینگ دیا پھر اگلے دن اٹھے پھر بودھ بودھ کی ڈھوٹیا بودھ کان گیا منات کان گیا منات کان گیا لکڑی کا بابا کان چاہنا تھا پھر اٹھایا کوڑے کے ٹھےر پیسے پھر یہ کیا دو تین دن تو بیٹے لگاتار یہ کرتے رہے اور یہ یہ روزی منات سے وعدہ کرتے رہے اگر مجھے لگ پتا گیا نہ کہ تمہارے ساتھ یہ کرتا کون ہے میں بڑی بڑی طریقے سے پیش آؤں گا اب جناب بیٹے اور حضرت ماز بن جبل کو بھی مسئلہ سمجھ میں آتا جا رہا تھا کہ اس عقیدت کا کانٹا نکلے گا تو ایمان نصیب ہوگا اب حضرت عمرو بن جمہو نے کیا کیا آخری دن چب تین چاہ دن لگاتار متواتر ہی وہ کوڑے کے دھیر سے اٹھانا پڑا تو اب آخری دن حضرت عمرو بن جمہو نے کیا کیا منات کے پاس ایک تلوار رکھ دی رات کو منات کے پاس جانے سے پہلے منات کے پاس ایک تلوار رکھ دی اور منات سے مخاطب ہو کر کہا منات میں تو رات کو سوتے وقت آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا یہ تلوار ہے میں آپ کے پاس رکھ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ اپنی حفاظت کر لیں یہ دیکھیں جہالت کا حال یہ تلوار ہے جو آپ اپنی حفاظت کر لیں آپ صبح اٹھے بیٹوں نے رات و رات کیا کیا بیٹوں نے حضرت معالز بن جبل کے مشورے پر اس منات کو پکڑا ایک کتے کو مارا کتے اور منات کو اور اس گلے میں منات کے تلوار ڈال کے اس کو جو سب سے گندہ کونہ اور جہر تھا نمبستی کا اس گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا مرے وے کتے کے ساتھ گلے میں تلوار لگا کے اس گند کے تلاب کے اندر منات کو تیرتے ہوئے جب دیکھا کہ یہ منات کیسا الہ بنا رکھا ہے کہ یہ نہ تلوار کے ساتھ اپنی حفاظت کر سکتا ہے اور ایک مرے وے کتے کے ساتھ ایک گندے گڑے میں گرا پڑا ہے یہ میرا الہ نہیں ہو سکتا اپنے الہ کا یہ انجام دیکھنے کے بعد وہ زد کا پرتا آنکھوں سے اٹھا وہ ڈھیٹائی کا غلاف دل سے اترا اور وہ انا کا کفل جب دل سے کھلا تو تب ایمان نصیب ہوا اپنے بیٹوں کے پاس آئے اور ساتھ ہی منات کی نفی کر کے کہا اب مجھے اس شخص کے پاس لے جاؤ میں منات کی حقیقت مجھ پر آیاں ہو گئی مجھے اپنے حقیقی الہ کا پیغام سنانے کے لیے وہ جو شخص کے پاس لے جاؤ حضرت مصب نمیر کے پاس آئے اللہ کا کلام سنا اسلام قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قضوہ اخت میں شامل ہوئے اکثر روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اسلام قبول کیا اس کا البتہ کچھ اختلاف ہے کہ آپ کی حجر سے پہلے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے لیکن اکثر کتب ہیں یہی معاملہ ہے کہ آپ کے آنے کے بعد اسلام قبول کیا بہرحال اسلام کے قبول کرنے کے بعد جب دل بدل گئے سوچے بدل گئے رویہ بدل گئے سوچوں کا امانہ بدل جائے تو پھر دل بدل گئے یا مقلب القلوب سبت قلبی الہ دین یا مصرف القلوب سرف قلبی الہ توعات دل تور امان کے دو انگلیوں کے درمیان وہ بدل دے اللہ نے دل بدل دیا سوچے بدل دی اب جب دیر اسلام میں داخل ہوئے تو دل کی حالت ایسے بدلی غزوہ عہود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکوا کرتے میں نظر آتے ہیں وہ بیٹے جو اسلام کا ذریعہ بنے تھے ان بیٹوں کا شکوا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں اور شکوا کرتے ہیں بیٹوں کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں میں شہید ہونا چاہتا ہوں میں رب کی رضا چاہتا ہوں میں جننت چاہتا ہوں لیکن بیٹے مجھے روک رہے ہیں مجھے میرے بڑھاپے اور میرے اذر کا میری معذوری کا اذر یاد دلا کر یعنی کہتے ہیں تم بڑے ہو اور وہ بیٹے میرے کہہ رہے ہیں کہ تم ایک ٹانگ سے معذور و لنگڑے تھے میرے بیٹے مجھے میرے جسمانی معذوری کا عذر اور میرے بڑھاپے کا عذر یاد دلا کر کہتے ہیں کہ ہم چلے جاتے ہیں اور تم نہ جاؤ بہرحال میں تو جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی مرحمت فرمائی اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر بھی ہوئے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں جب شامل ہیں تو وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے ہیں اپنی بیوی کو الویدہ کیا ایسے الویدہ کیا کہ اب جیسے واپس نہیں لوٹیں گے نا اور ہاتھ اٹھا کے ہاتھ سے گھر سے نکلتے ہوئے دعا کی الہی مجھے شہادت دینا اللہ مرزکنا شہادتن فی سبیلک اللہ مجھے شہادت نصیب کرنا اور مجھے ناقام بنا کر اپنے اہل خانہ کی طرف نہ لوٹانا حصوں میں گروہوں میں بٹ گئے اور پھر ایک ہی ٹانگ کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ میدان جنگ میں خود آگئے اور اپنے بیٹے حضرت معاذ جو ہیں وہ پیچھے باپ بیٹا دونوں میدان جنگ میں شہید ہوتے ہیں خود بھی شہید ہوئے شہید کے والد بھی ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خبر دی گئی کہ عمرو بن جمعو ایک ٹانگ پر لنگڑانے والے عمرو بن جمعو دونوں ٹانگوں کے ساتھ چل کے جنت میں تاخل ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی خود بھی فوت ہوئے اور شہید کے والد بھی ہوئے ان کی بیوی کے بھائی جن کا میں نے بتایا وہ بن سلمہ کے سردار تھے وہ بھی قضبہ اوخت میں شہید ہوئے تھے اور بڑی جورت کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیلئے آئے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے جا رہے تھے میں جنت کا مشتاک ہوں میں جنت کا مشتاک ہوں اور بس وہی پر شہید کیے گئے اور ہند کو جب خبر ملتی ہیں ان کی بیوی کو کہ یہ اور ان کے بھائی اور ان کے بیٹے شہید ہو گئے ہیں تو ایک سواری لے کر آئیں تھی اور اپنے بھائی کو اور اپنے شہر کی میت کو وہ سواری پر ڈال کے مدینہ لے گئیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جو اخت کے میدان میں شہید ہوئے تھے ان کو اخت کے میدان ہی میں دفن کیا جائے گا تو یہ میتیں لائی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حوالے سے ان کے حضرت عمرو بن جمعو اور ان کی بیوی کے بھائی ان کے حوالے سے کہا کہ یہ دونوں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ان دونوں کو ایک ہی قبر میں ڈال دیا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ صحابہ اکرام جیسے شر کی حقیقتوں سے اپنی زندگی میں بچے شر کی حقیقتوں کو انہوں نے پہچانا اور اللہ اللہ کی معرفت انہوں نے پائی اور پھر معرفت پانے کے بعد ثابت کرنے سے اس کی راہ میں جم گئے اللہ ہمیں شرک کو پہچاننے شرک کو سمجھنے اس سے انشتناب اور قراہت کرنے اور فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ استقامت دین میں جمنے کی توفیق اتا فرما دے رَبَّنَا لَا تُزَيقُلُوَنَا بَعْدَا اس حدیتا ناوہب لنا ملتون کا رحمہ اینکا انتا الوہب آمین سم آمین